بھارتی سینک اور چین کے سینکوں کے تکراؤں کا ایک اور ویڈیو سامنا ہے ایفین نیوز کے پاس ایکسکلوزیف ویڈیو ہے جہاں پر بھارتی چائنہ بودر پر سیما ویباد میں بھڑے دونوں دیشوں کے شوان سکیم سیما پر تناؤں کو چین ایک گمبھیر ساجش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے سکیم سیما کے باز بھوٹان کے علاقے میں چین کے گھسپیٹ ایک سوچی سنشیرنیتی کا حصہ مانا جا رہا ہے اسے دھوکالا علاقے میں چین سینہ سڑک بنا رہی ہے وہ چمدی گھاتی کا علاقہ ہے وہاں سے سلیگوڑی گنیارے میں محض پچاس کلومیٹر کی دوری ہے اہم بات یہ ہے کہ گلیارے سے منگلہ دیش کی سیما جڑتی ہے تو پورا پربوتر بھارت کو دیش سے سڑک بانک سے جڑا جاتا ہے ادھر بھارت نے اپنے رویے میں نرمی لاتے ہوئے کہا کہ بھارت اور چین سیما پر سناؤں کا کھوٹنیتی طریقے سے حل نکالا جا سکتا ہے رکشہ راجمندی سوریش بھامرے نے کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ چینی سینہ جہاں پر تیناتی وہی پر لوٹ جائے بھوٹان کی سیما میں دخل اندازی نہ کریں اسرائیل دورے پر پی ام موڈی آج دوپہر دو بجے بھارتی اسسینیکوں کو شرط دھانچ لی دیں گے اس کے بعد اسرائیلی سی او کے ساتھ ان کا لنچ کا خائقرم ہے پھر شام موڈی ساڑھے ساتھ بجے جرمنی کے لیے ربانہ ہو جائیں گے یہاں پھر جرمنی کے ہمٹ پر میں جی ٹونٹی شکر سمجھنے محصہ لیں گے دو دن سے اسرائیل کے راشپتی اور پی ام سے موڈی انہیں کئی بار ملاقات کی ہے اسرائیل کے پی ام بینجامین نتیاہو لگاتار موڈی کی تاریف کر رہے ہیں ادھر پی ام کو سب سے اچھا دوست پر بتا رہے ہیں ایسے میں موڈی اور اسرائیل کا ایک اور کنیکشن سامنے آیا ہے اس سے پہلے پی ام نریندر موڈی نے اسرائیل کے تیل عویب کنننشن سینٹر میں بھارتی سمجھدائی کے لوگوں کو سمبودت کیا تھا پی ام موڈی سے اسرائیل کے لوگ اتنا پر بھاویت ہوئے کہ پورے کارکرم کے دوران پانچ پار موڈی موڈی کے نارے بھی لگے اس دوران پی ام موڈی نے وہاں اپنی سرکار کی سمام اکلپکیوں کو گنواس آکھے تین بڑی یوجناوں کی سوکاتے کھی دی موڈی نے من سے او سی آئی کارڈ کے نیوموں میں رہت انڈین کلچر سنٹر خولیدان کی خوشنا کی پی ام موڈی نے کہا کہ بھارتی سمجھدائی نے یہاں ہیلتھ اور کرشی سکٹر میں اپنی چھاٹ چھوڑی ہے ہر اندوستانی کو آج اپنے آپ پر گرب ہے اسرائیلی ڈیفنس پورسز یا ڈیفنس کی ٹریننگ بہت پہلے سے ہی ملے لگتی ہے انویشن میں پردی اسرائیل کی گمبرتہ ایسی بات سے ثابت ہوتی ہے کہ اب تک کسی بھی راشت کے مطابق انویشن کا کیا مہتو ہے یہ اسرائیل زیادہ بہتر طریقے سے بتاتا ہے ہچل کمار جوتی نئے مکہ چنہ بائیو کا پدھارہ سمجھا لیں گے نریند موڈی سرکار میں اچل کمار جوتی بھارت کے مکہ چناو آیوک نیوک کے رہے ہیں اچل کمار جوتی ڈاکٹر نسیم زیادی کی جگہ لیں گے موڈی کے سی ایم رہتے گجرات میں اچل کمار جوتی چیف سیکریٹری پتھ پر کام کر چکے ہیں انہیں مائی 2015 میں گجرات کا الیکشن کمیشنر بنائے گیا تھا جو اب دیش کے اچل کمار جوتی چیف الیکشن کمیشنر ہوں گے چو سٹ سال کے اچل کمار جوتی گجرات کے پور پر پرموک سچیب رہ چکے ہیں تین صدر سے چناو آیوک کے صدر سے بھی ہیں ادھر گجرات کہہ رہے کہ اچل کمار جوتی 1975 بیچ کے آئی ایس ادھیکاری ہیں وہ 2013 میں دتار ہوئے تھے چناو آیوک کا کارکار چھ سال کا ہوتا ہے یا پھر 65 سال کی عمرہ تک میں چناو آیوک رہ سکتے ہیں گجرات کے ادھر کی اچل کمار جوتی 1975 آئی ایس آفیسر ہے جو اگلے ایک سال تر دیش کے مکھے چناو آیوک بنے رہیں گے اپنا کارے باہر سمالنے کے بعد جوتی راشت پتی اور اپراشت پتی کا چناو کروائیں گے حزبو مزاہد دین کے آتنگی برہان بانی کی یاد میں ہونے والی ریلی کو بھٹین نے رد کر دیا ہے بھارت سرکار کی شکایت کے بعد برمنگم پرشاہ سن نے قدم اٹھایا یہ ریلی کشمیری گروپ سے جڑے لوگ برمنگم میں شنیوار کو کرنے والے تھے دراصل کچھلے سال آٹھ جولائی کو کشمیر میں افتینا نے برہان بانی کو مار گرائے تھا برہان کی یاد میں کچھ لوگوں نے اسے دن کو برہان بانی دیوست کے روز میں منانے کا اعلان کیا تھا یہ ریلی برمنگم میں ہونی تھی جس کے لیے بقاعدہ پوسٹر بھی تیار کیے گئے برہان بانی کی برسی پر کشمیر میں بھی حالات بگڑنے کی آشنکائے ہیں اس کے مدنظر وہاں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ساتھی راجو سرکار نے سبھی شکشن شنس تھاؤں میں 6 جولائی سے 10 دن تک کی شٹی کا اعلان کی کیا ہے بینک ڈیپولٹر ویجے مالیا کی پرتیارپن پر دروٹین کی ویسمنسٹر کورٹ میں آج کنوائی ہونی ہے پچھلے مہینے بھی ویسمنسٹر کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی آج انہیں کورٹ میں پیش ہونا ہوگا جہاں پر مالیا کو کورٹ سے 4 دسمبر تک جمانت ملی ہوئی ہے سنوائی سے پہلے کورٹ کے باہر مالیا نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا میرے سارے آروپوں کو خالص کرتا ہوں میں کسی کورٹ سے بھاگا نہیں ہوں مجھے مالیا دو مارچ 2015 سے ہی لندن میں رہ رہے ہیں انسپورٹ میں ڈائریکٹر یعنی کی ایڈی اور سی بی آئی کو مالیا کی تلاش بھی ہے پریبینشن آف مانی لانڈرنگ ایکٹ یعنی کی پی ایم اینا سے جڑے ایک ماملے میں ممبئی کی سپیشل کورٹ مالیا کو بھگوڑا خوشکتا چکی تھی مالیا کا پاسکورٹ رجو کیا جا چکا ہے مالیا کو گرفتار کرنے کے لیے ایڈی نے کورٹ میں ارزی لگائی بھوی دیوی حتیہ کانڈ میں آج امریکن ڈی این ایکسپورٹ کو طلب کیا گیا ہے امریکہ کی پیٹرل بیور آف انویسٹیگیشن کے ڈی این ایکسپورٹ امبر گرووار کو ہی کورٹ میں پیش ہونے والی تھی لیکن بے نہیں پہنچی امبر کو یہاں ایسی ایسی کورٹ میں بیان کے لیے پیش ہونا تھا لیکن ان کی گیر حاصلی نواملے کے سنوائی آگے نہیں بڑھ سکی کورٹ نے اب امبر کار کو سمن جاری کر آج بیان کے لیے تعلق کیا ہے دنیا کے سب سے بڑی جانچ ایجنسی ایف بی آئی کی ایکسپورٹ امبر کار 22 جن کو بھارت آنا تھا لیکن 6 سال پرانے بھوی دیوی حتیہ کانڈ کی جانچ کر رہی سی بی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ راجیو گانتھی لیفٹ نہر سے جو حدیاں برامد ہوئی ہیں وہ بھوی دیوی کی تھی حالانکہ سی ایف ایس ایل نے ان حجیوں سے ڈین اے نکالنے میں ناخام ثابت ہوئی اسی لیے سیمپل امریکہ ایف بی آئی کو پھیجوے گا چاہے ایس ایم ایکسپورٹ کو یہ جانکاری کورٹ میں دینی ہے کہ نہر میں ملی حجیاں بھوی دیوی کی ہیں یا پھر نہیں جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد راجت سو سچیب حصمو کافیہ نے بتایا کہ قیمتوں اور سبلائی پر نزدیکی سے نظرہ کی جارہی ہے پھرے دیش میں ایر ٹیکس بہتر طریقے سے لاغو ہوا ہے جی ایسٹی کے لیے بنائے گا سنٹرل منیٹرنگ پینل کو ہر منگلوار کو ملاقات کی جائے گی راجت سو ستیب کے مطابق کاروباری جی ایسٹی کے بارے میں اور زیادہ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں کاروباریوں کے لیے سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ایسٹی پر ماسٹر کلاس چلائے جائیں گی اس ٹیکس صبحار کے بارے میں آشنکائیں دور کرنے کے لیے چھائے دنوں تک ایک گھنٹے کی کلاس چلے گی آج سے تین دن تخندی اور تین دن اگریجی میں جی ایسٹی کے پارک سالہ چلائے جائیں گی ادھیانے سوچنا بھی ہے کہ اتفادوں کو قیمتوں میں آئے بدلاؤو اور نئی قیمتوں کا بگیاپن پرانی قیمت کے ساتھ اخباروں میں دین آنے پار جمہو کشمیر ویدان صبح میں وپکشی دلوں کے انگاموں کے بیچ بودھوار کو جی ایسٹی پرستہ اوپاس کیا گیا ہے جمہو کشمیر سرکار اپ راج جفال کو سفارشیں پھیجے گی جو راشپتی کے آدیش کے بعد آسے جمہو کشمیر راج جمہو میں لاغو ہو جائے گا جی ایسٹی جمہو کشمیر چھوڑ کر دیش بھر میں ایک جولائی سے لاغو ہے راج جمہو کشمیر سرکار ایک جولائی سے پہلے جی ایسٹی پاس کرانے میں بفل رہی تھی آپ کو بتا دے کہ جی ایسٹی کو لے کا نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے جم کر ہنگامہ بھی کیا تھا جی ایسٹی کے خلاف جمہو کشمیر میں کئی جگہوں پر سردرشن بھی جاری ہے اس بیچوں کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر کا جہاں کالے ہرنڈ معاملے میں 22 جولائی تک سنوائی کو سٹال جیا گیا ہے جوتپور کے عدالت میں یہ سنوائی ہوگی جہاں پر سلمان خان کو بری کیا جانے کے خلاف یہ آچکہ پر سنوائی تلی ہے تو بڑی خبر اسٹر کی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر سلمان خان کو تھوڑی رہت ہے کیونکہ انہیں ایک کوٹ کی طرف سے بری کیا گیا تھا اور اسی کے خلاف یہ آچکہ دائر کی گئی تھی جس کے سنوائی آچکہ کی جانی تھی کالے ہرنڈ معاملے کو لے کر یہ پوری سنوائی ہے جوتپور کے عدالت میں اس پر پوری سنوائی ہونی ہے جہاں پر سلمان خان کو بری کیا جانے کے خلاف یہ آچکہ ڈالی گئی تھی سنوائی فلحال تال دی گئی ہے 22 جولائی کو اس معاملے کی اگلی سنوائی ہوگی تو سلمان خان کو بری کیا جانے کے خلاف یہ آچکہ جو داخل کی گئی تھی اس کی سنوائی کو تال دیا گیا ہے 22 جولائی اگلی تکھی نردھاریت کی گئی ہے سلمان خان کی خلاف آج دو معاملوں میں سنوائی ہونی ہے جو کہ جوتپور کی عدالت میں چل رہا ہے اور اس میں سلمان خان کو ایک ایس کے انٹریکٹکت روپ سے پیس ہونا ہے جس میں ان پر ایک تو کامپنی ویرن سکار معاملہ ہے اور دوسرا ان کے اوپر حتیار رکھنے جس کا لائسنس کی جو ویلیٹری وہ ختم ہو چکی تھی اسی کو لے کر سنوائی ہونی تھی اور جس میں سے ایک کیس کے اندر سلمان خان کو پریکٹکت روز سے پیس ہونا تھا لیکن وہ ابھی طرح سے سپورٹ نہیں پہنچیں اور ان کے آنے کے بھی امید کم ہے جبکہ ان کے وکیل آنند دیسائی ہیں جو موی سے کل جوتپور پہنچ گئے تھے لیکن ان کے جو ستھانیہ وکیل ہے ہستی مل سارا سوٹ نے جن سے کیا ہے کہ اس کیس کے بارے میں جردہ کی گئی تھی اور ایک دن پہلے پہنچ کے پورے اس معاملے کی جو جانکاری آنند دیسائی کے دوارہ لی گئی تھی جی چلے ٹھیک ہے ویلندرمار صاحب جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت ہوتھانے بات تو سلمان خان کو بری کیے جانے کے لیے خلاف ایک یادچو کا دائر کی گئی تھی جوتپور پورٹ میں اس کی سنوائی چل رہی ہے اور اس کی سنوائی جو ہے 22 جولائی تک ٹالتی گئی ہے خبر ہنڈرڈ میں آگے بڑھنے سے پہلے نظر سرکھیوں پر پیم موڈی کے اسرال دورے کا جن تم دن آج بھارکے سینکوں کو دیں گے ستھانچ لی شام کو جرمنی کے لیے روانہ ہوں گے پیم مرینج موڈی ہیمز برگ میں جی چونٹی شکر سن ملن میں شامل ہوں گے پیم چینی زینکوں کی بھارتی سیما میں گھسپائپ کی تیاری بھارتی ہے سینہ اور چینی زینکوں میں ٹکڑاؤ کا ایک اور ویڈیو آیا سامنے ایپین نیوز کے پاس ایکسکلوزیب تصویریں بھارت چائنہ بارڈر پر سیما بیواد میں پھڑے دوموں تیشوں کے چبا دیش کو آج ملیں گے نئے مکھے چناب آیوک تچل کمار جوتی سنبھالی کے پدھار ڈاکٹر نسیم زیادی کے لیں گے جگہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شکایتوں کے نستارین کے سمکشہ کریں گے سیم یوگی آدھت چنات سیم نے سمکشہ خود کرنے کا لیہ حافظ نوڈال اذکاریوں کو سمجھ سے پہلے موجود رہنے کے نردی اکتر پردیش کے دس جلوں میں بارش کا ہائی الٹ جاری موسم بھباگ نے پورکتر ریلوے کو جاری کیا الٹ بارش سے پہلے ہی کئی لاکھوں میں جل بھراو کی سمسیہ سے ہی چوز رہے ہیں لوگ اکتر پردیش میں الگ الگ ستڑک ہاتھوں میں تیرہ لوگوں کی ہوئی موت دشنوار میں روز بیس پس نے انہوں واکار کو ماری ٹھک کر نو لوگوں کی ہوئی موت جس سیدہ پور میں بھی ستڑک ہاتھوں میں پانچ لوگوں نے گبائی چاہت چلی بھائی پھر سے شروع کرتے ہیں فررافت خبروں کے سلسلے مکہ منتری یوگی آتی تناہت آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جن سنوائی پرنالی پر شکایتوں کے نصفتارن کے سمکشہ کریں گے مکہ منتری جلا ستر پر میلی لوگ شکایتوں کے نصفتارن کے ستھی کے سمکشہ کریں گے جن شکایتوں کا نردھارن سمجھ سنما میں نپٹانہ مکہ منتری کی پراس مکتہ بتائی جا رہی ہے مکہ منتری کاریالیں اور انہیں کئی مادیموں سے ملے شکایتوں کو آج وی آر ایس پرنالی کی ویب سیٹ پر درج کیا جا رہا ہے مکہ منتری یوگی آتی تناہت نے جلو کی شکایتوں کے نصفتارن کے ستھی کے سمکشہ خود کرنے کا فیصلہ کیا ہے سمیہ سے پندرہ منٹ پہلے اپنے جلو میں نائی سی سیل کے ویڈیو کانفرنسنگ ککش نے سنبضیت نوڈال ادھکاری کے ساتھ موجود بہنے کے نردیش دیے گئے کرزمافی سمیت تئی مانگوں کو لے کر بھارتی کسان یونین کے راشتری ادھیاق نریش ٹکیت اکتیس جلائی کو بیلگاڑی سے سی ایم کو گیا پنس اپنے پہنچیں گے کسانوں کی مانگ ہے کہ سبھی فصلوں کا نیونتم سمرتن مول لے بڑھائے جائے ساتھی جیسٹی لاغو ہونے کے بعد پرشیف کرنٹ کو لے کر خاد اور بیج مہنگے ہوئے ہیں جس سے ایک کھیتی کی لاغت بھی بڑی ہے منافق ہٹا ہے اس کے ساتھی کسانوں کی مانگے کی کرزمافی کا جو فیصلہ سرکار نے کیا ہے اس میں بھی کئی سن شوکھنوں کی جرورت ہے اگلی 48 گھنٹے اتفا پردیش کیلئے بھاری بڑھ سکتے ہیں موسن بھبھاگ نے چیتابنی جاری کرتے ہوئے کہا کہ گورکپور سمیت پوروانچل اور عوض چیتر کے ایک درجن جلوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے موسن بھبھاگ کیس چیتابنی کے بعد ریلوے سٹیشن ریڈیو سٹیشن راحت آیوک کو ہائیر الٹ پر رہنے کو کہا گیا ہے گرائج بلرامپور گونڈا لکیمپور کھیلی خوشی نگر کو چیتابنی دی گئی ہے در مہاراج گنج مزفر نگر شاہ جانپوٹ راوستی میں بھی الٹ جاری کیا گیا جلوں کے جلہ دیکاریوں کو بھی الٹ جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ راحت خانی لخنو سمیت پوروانچل میں پچھلے دو دنوں سے مونسون کی جھما جھم بارش ہو رہی ہے عالم یہ ہے کہ گورکپور علاواد اور انیہ جلوں میں پچھلے چوبیس کھنٹوں پر دوران ہوئی بھاری بارش پر چلتے سامانی جن جیون پر بھاویت ہیں مکہ منتری یوگی آدھتنات کی گریش جن پرد گورکپور میں مولبود سوزہ دھاؤں کی بات کی جائے تو جنتہ اس سے بہت رست ہے یہاں تک کہ گورکپور کے جلاد کاری اور کاریالے میں بھی خلقی برسات میں گھٹنے تک جل جمع ہو جاتا ہے اس سے پریادیوں کا کلیکٹورٹ پریشن میں آنا تک دربل درلب ہے اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ مکہ منتری کا شہر ہونے کے باوجود پرشاسن اسے گم پھیرتا سے نہیں لے رہا عام جل اتا کو اس سے کافی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لال بارش نہیں ہو رہی ہے اور سڑکوں پر پھرا ہوا پانی بھی نکل چکا ہے بارش کے بعد اٹاوہ میں بھی جل بھرا ہوا جسے ایک بار پھر لوگوں کی جاند مصیبت میں پھر یدوگامی پل میں یاتیوں سے بھری بس پانی میں پھر بھی لیکن حیرانی کی بات کی رہی کہ جیسے ہی یاتیوں کی جاند مشکل میں پھرسی بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر بس چھوڑ گا پھرا ہو گئے بس میں موجود لگ بھر ساتھ یاتیوں کی جاند جوکھیں میں فصیب ہوئی تھی ایو پین پر خبر دکھا جانے کے بعد پرشاسن نے لوگوں تک مہیا پہنچائی ساتھی ساتھ یاتیوں کو بس سے سرکشت استان پر لے جائے گیا ہے اٹاوہ کے اس ادوگامی پل میں ہر سال برسات کے موسم میں اسی طرح کی ستھپی ہوتی ہے اور جلا پرشاسن اب تک اس تمسیہ سے لوگوں کو نجات نہیں دلا پایا ہے اٹاوہ کا ہی ادوگامی پل سیفہی مینپوری اور آگرہ جیلوں کو جڑنے والا پرموک مارگ ہے پانی بھر جانے کے کارن اب یہ مارگ پوری طرح سے افرود ہے اتاوہ پردیش کے مرزاپور میں بھی بارڈ کا کہہر چاری ہے یہاں ایک پورا پریبار بارڈ میں بہ گیا پریبار کے چھے لوگ لاپتہ ہیں جس نے ایک مہینہ کا شو برامت ہو چکا ہے لگاتار ہو رہی بارڈ سے کانپور کے کئی لاکھوں میں پانی بھر گیا جس سے کی لوگوں کو آنے جانے میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بردہ آج میں برون بہار کچھی بستی میں نہر کٹ جانے سے جل بھرا ہو گیا جل بھرا ہو گیا جل بھرا ہونے سے قریب پانچ سو سے زیادہ کچھے گھر ڈوب گیا ساتھی سیکڑوں گھر گر بھی گئے ہیں ادھر رہنے والے ہزاروں لوگوں کی جان پر بنی ہوئی ہے لوگوں کو اپنا سامان تک نہیں مل پا رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ آپ جل بھرا ہو گیا جل بھرا ہو کر کے ہم جی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کئی سوچی جگہ رکھا جائے چار چار کھر کے بیلڈنگیں جو کھڑی گیا سرکاروں کس کی لئے ہیں ان گریبوں کے لئے ہیں کس کی لئے ہیں ہم کے لئے ہیں انہوں میں لگاتار ہو رہی بارش سے پور مکھے منتی کا ڈریم پروجیک شکلہ گنج ناو پور لین ہائیوے کے کنارے بنا سائیکل ٹریک بھی دھس گیا ہے ہائیوے کے کنارے لگی سٹریٹ لائٹیں بھی مٹی سے گر گئی ہیں ادھر ہائیوے نرمان میں کی گئی لاپروہی کی پول پہلی ہی بارش میں کھل گیا آپ کو بتا دے کہ ریکارڈ سمیں میں اسے 13 مہینے میں بن بھائی گیا تھا پتراخن کے باگش رجلے کے کپکوٹ میں 165 ایم ایم بارش ہونے سے سریو ندی کا جلستر کافی بڑھ چکا ہے بارش سے کئی جگہوں پر پوس خلن ہونے سے کپکوٹ چیتر میں سات سڑکیں بند ہو چکی ہیں پرشاسن نے ندی کے نارے رہنے والے لوگوں کو ہٹنے کے انرزیش دیا ہے بارش میں جلستر بڑھنے سے سریو ندی میں کئی بار تباہی مچا چکی ہے سریو ندی کو لے کر پولیس عدیق شک نے بتایا کہ سارے تھانے چوکیوں کو آلٹ کر دیا گیا ہے ساتھی جل پولیس اور آپدہ ٹیم کو بھی کسی زیاپتہ سے نے پٹنے کے لیے آلٹ کر دیا گیا ہے پولیس عدیق شک نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے سال ندی میں بچوں کے بہنے کی گھٹنا کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس بار ندی کے کھونارے سائن بورڈ کی لگانے کے انرزیش دیا ہے پانی کافی بڑھ چکا ہے اور جل پولیس چوکی ہماری ہے یہاں پہ بھاگنات مندیر کے پاس ان کو ندیشت کر دیا گیا ہے ان کو اور سبھی تھانے چھتروں کو کہ لوگوں کو سترت رہنے کے لیے ندیشت کریں اور دوسرا یہ جو جل پولیس چوکی ہے ان کو اپنے ایریے میں ایک بیٹ بنا لیں دونوں سائٹ لوگوں کو اس سمیں آنے سے آواجائی منائی کر دیں اصلا میں بھی بارڈ کے استیتی لگاتار گمپیر ہوتی جا رکھی ہے بارڈ سے تیرہ جلوں کے ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ لوگ پرخوابیت ہو گئے ہیں کریم بن جلے میں لگاتار حالت بدتا ہے جبکہ بارڈ سے پانی سے دو سو سے زیادہ گاؤں ڈوٹ چکے ہیں جس سے کہ دو لاکھ سے زیادہ لوگ پرخوابیت ہوئے اکیس اتار لوگوں کو مکری جگہوں پر پہنچا دیا گیا ہے ساتھی انہیں ضروری سامان سرکار کی طرف سے مہیا کرائے گئے ہیں بجنور میں آس صبح ایک بڑا سلخ حادثہ ہوا ہے جس میں نو لوگوں کی موت ہو گئی چار لوگ خائل بھی ہوئے ہیں مرنے والوں میں دو بچے شامل ہیں گھٹنا دھامپور تھانا شویطر کے دہرہ دون ننی تال ہائیوے کی ہے روڈیز بس اور انوکار کی چکر ہوئی تھی جس میں کی نو لوگوں کی موت ہوئی ہے اس گھٹنا کے بعد گھٹنا ستھلپ اور کوہران مچا ہوا ہے نووہ کار کے اندر پسے لوگوں کو گاؤں اور آس پاس کے لوگوں نے کسی طرح سے کار سے باہر نکالا اور خائلوں کو اسپتال میں بھردی کر آیا ادھر ایس جی ایم دھامپور بھی کیسی نے بتائی کہ آج صویرے سوٹنا ملی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں پر پولیس موقع پر پہنچی ساتھی پسے ہوئے لوگوں کو کار سے باہر نکالا گیا ہے ہم میں سے نا لوگوں کی مات کی پوشٹی کی گئے ساتھی پرین کنے پر والے چھے ملی سوچنا ملی تھی کہ وہاں پر کسی جنٹ ہویا ہے ہمارے کرمچاری نے بتایا کہ وہاں پر موقع پہ پہنچے پولیس پہنچے ہیں میں پہنچا ہوں اس کے بعد ابھی تک کی ستھی یہ ہے کہ اس میں نو لوگ مرتق ہو چکے ہیں جس میں ویسک بھی ہیں بچے بھی ہیں جن کی پہچان ابھی نہیں ہو پائی ہے اس کے علاوہ چار لوگ اس میں ریفر کیے گئے ہیں جس میں دو بچے ہیں اور دو ویسک لوگ سبھی لوگ ابھی ایسی سیدھی میں تھے نے کی جو بات بتا پائیں لیکن اس میں جو ایک بچہ تھا اس نے بتایا کہ لکھیمپور کے رہنے والے ہیں اور ایک مہیلہ کو بھی بات میں ہو سایا تو اس نے بھی بات کی ہے تو کوئی ٹنڈن پریوار ہے لکھیمپور کا بھی سیتاپور میں بھی سڑک حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے یہاں ٹرک اور بولے روک زوردار ٹکر ہوئی ہے حادثے میں دو لوگ کمپی روک سے کھال ہو گئے جنہاں علاج کے لئے اسپتال میں بھرتی کرائی گیا ہے جہاسی میں کتوالی تھانا علاقے کے سنیر گیٹ محلے میں بدماش نے ایک بسرک مہیلہ کی دن دہارے دھاردار ہتیار سے ہتیا کر دیا اور ساتھے لوس پارٹ کر وہاں سے فرار ہو گیا برتک مہیلہ کی عمر لگ بھرگ 75 سال بتائی جا رہی ہے جن کا بیٹا جلہ اسپتال جہاسی میں ڈاکٹر ہے برتک کا کھر میں افیلے رہ رہی تھی ڈاکٹر بیٹا کا ڈرائیور خانہ لے کر برتک لادو دیوی کے پاس پہنچا تو کمپی کے اندر پلنگ کے نیچے لادو دیوی کی لاش خون سے سنہیری میں خانہ دینے کے بعد ان کا ڈرائیور گیا ہے اس کے بعد پانچ بیجے کے لگوز جب ڈاکساب آئے ہیں تو بتایا کہ یہ مرتوستہ میں پڑی تھے اس سوچنا پر ہماری ڈاکسپورٹ ٹیم فیلڈی نیٹھا اور ساری آگئی ہے ہم لوگ پھر بندوں پر تحقیقات کر رہے ہیں اور جلدی ہے جلدی اس کا کھلاسہ کریں گا اس شاملی سے انسانیت کو شرمسار گردینے والی گھٹنا سلام نے آئی ہے اس شاملی میں ایک کلیو کی بیٹے نے سرکاری کازوں میں اپنی ماں کو مار دیا اور پھر اس کے حصے کی چھے دگا زمین اپنے نام کر آئے بار بار تحسن کے چکر کٹنے کے بعد وہ جلدی کاری کے پاس پہنچتی تو انہوں نے لاچار ماں کی فریاد نہیں سنی پورا معاملہ تھانا کاندھلا علاقے کے رامپور کھیڑی گاؤں کا ہے کلیو کی بیٹے نے چھے بگا زمین کی خاطر اپنی ماں کو برت گھوشت کر دیا انشاء دیوی کے بیٹے پنکج نے اپنی ماں کو زمین کی فرد میں برتک دکھا کر اپریل دوہزہ تیرہ میں چھے بگا زمین اپنے نام کرا لی تھی گرام پردھان لیکپال اور ایس ڈی ایم نے مل کر پنکج نے اپنی ماں کو زمین کی فرد اور خطوانی میں برتک کوشت کرا دیا جسے اس کی چھے بگا زمین اپنے نام کرا لی تھی مل کرنے کرا اس پسٹے کی بے حد لاپروہی پوروہ کی اکرتی کیا گیا ہے اس میں لیکپال دکتر رائب تیک کیا گیا اور اس کے بیروٹ پرسام سوزنا رپورٹ تاج کرانی کے نردیش دیئے گئے ہیں اس کے اوجیس تحسلات کے دورہ اس پہ عمل درامت کا آریز کیا گیا ہے اس نے بھی چھوٹی اس پہ سکھلتا پر پیئے لاپروہی پوروہ کیا ہے اس لئے پرسام درشتے ہیں وہ بھی اس کے لئے دوسی ہیں جن کے بیروٹ بیواغی کاروائی کی ریکمینڈیشن راجی سپریشت کو کی جاری